لطا عام طور پر یہاں پر پرجنٹ انڈی فنٹ بھرنا ہوگا آپ کو لطا یوزولی تو انڈی فنٹ کرنے کیلئے اس میں ایس جڑنا پڑے گا لطا یوزولی سنگ سین ہندی لطا عام طور پر ہندی میں گاتی ہے بٹ شی آگے ٹوڈے آگیا ہے تو اس کی حساب سے آپ کو چاہ کرنا پڑے گا اِس اعمال شی ایج سنگنگ ان تامل ٹوڈے لطا یوزولی سنگس ان ہندی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام تو بار بار ہوتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک پرماننٹ رینجمنٹ ہے لیکن بٹ بٹ کا مطلب ایڈورسیٹیو کنجنگشن ہے جو الٹے واقعوں کو جوڑتا ہے یعنی الٹا کام ہوگا تب ہی تو بٹائے گا اگر کسی بھی سنٹینس میں بٹ آرہا ہے تو آگے کا جو کام ہو رہا وہ اس سے الٹا ہو رہا ہے جیسے اس نے خوب پڑائی کی یہ گلت ہے یا انڈ نہیں بلکہ بٹ آئے گا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بٹ ہے ایک ایڈورسیٹیو کنجنگشن ہے اور اس کے بعد جو کلو جاتا ہے اس میں ہمیشہ الٹا کام ہوتا ہے جو روزانہ ہندی میں گاتی ہے وہ آج تمیل میں گا رہی ہے یہ الٹا کام ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پریجنٹ شمپل آرہا ہے اور جو ٹمپریری انیجمنٹ ہے اس کے اندر پریجنٹ کنٹینیوش آرہا ہے یہ پریجنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں کچھ مکھے بات تھی جو آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کچھ کریائیں ایسی ہوتی ہے کچھ کریائیں ایسی ہوتی ہے جن کا پریجنٹ کنٹینیوش ٹینس میں کرنا گلت مانا جاتا ہے ان کریاؤں کا پریجنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی ہوتا ہے کون کون سی ہیں وہ کریائیں ان کے بارے میں آپ سے ہم دو منٹ کی انٹریویل کے بعد ہم بات کریں گے